عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت نامی اور دسمی کلاس کے انگلیش کے طلباء سے مخاطب ہوں اور آج ہم ٹینس کر رہے ہیں پاسٹ پورفیکٹ ٹینس آٹھون ٹینس ہے پیسی ببائیس ہے اس سے پچھلا ٹینس جو ہے وہ ہم نے پریسنٹ پورفیکٹ ٹینس کیا اس کا نمبر ساتھ تھا اور یہ نمبر آٹھ ہے تو اس کے ایکٹیم وائس کے اندر اگر آپ کو بات یاد ہو جو افرمیٹیو سینٹینس تھے ہم کر کیا رہے تھے سبجنٹ کے فوراً بعد ہیڈ یوز کر رہے تھے اور ہیڈ کے بعد تھڑڈ فرم یوز کر رہے تھے اور اگر آپ کو بات یاد ہو اگر پچھلی ویڈیو آپ تازہ ترین دوبارہ دیکھیں تو بڑی تفصیل سے وہاں ہم نے بات کی کہ پریسنٹ پورفیکٹ ٹینس فیل مازی قریب ایکشن پاسٹ کا ہے لیکن قریب کے پاسٹ کا ہے اور پاسٹ پورفیکٹ ٹینس فیل مازی بائید ایکشن پاسٹ کا ہے لیکن دور کا ہے دور کا پاسٹ بہت پہلے کا گزرا ہوا زبانہ اس وقت کا اگر ایکشن ہے تو پاسٹ پورفیکٹ اور اس میں ہمارے پاس ایکٹیو وائس میں افرمیٹیو سینٹنس کیسے بنتا تھا کہ سبجیٹ کے فورباد ہم ہیڈ یوز کرتے رہے ہی ہیڈ اور پھر آگے ورب کی تھرڈ فارم ہی ہیڈ ریٹن آ لیٹر ایک سیمپل سینٹنس میں نے لیا ہوا ہے جس کو ایکٹیو وائس میں ہم نے ایکسرسائز کیا اور اب اسی سینٹنس کو پیس سے وائس کے اندر ہم چینج کر رہے ہیں تو سیمپل سینٹنس لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک چیز کو آپ سیکھ لیں اس کے بعد اس فارمولا کو آپ کہیں بھی اپلائی کر دیں آپ سبجیک چینج کر دیں ورب چینج کر دیں اپجیک چینج کر دیں اسی فارمولے میں ڈال دیں تو آپ جو ہے نئی سیچویشن میں نئے سینٹنسز بنا سکتی ہے تو یہ سینٹنس میں نے چونکہ رائٹ ورب لیا ہوا ہے آ لیٹر اپجیکٹ لیا ہوا ہے اور سبجیک میں آل آف دا سکس پرونانس جو ہے وہ لے رہا ہوں کہ ہی شی آئی وی یو دے یہ سکس پرونانس کے ساتھ کیونکہ بات اوقات بات سیچویشن میں مختلف پرونانس کے ساتھ ایک پرٹیگولر ٹینس کے اندر ورب جو ہے یا ہیلپنگ ورب جو ہے وہ آپریٹ ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو تاکہ وہ آپ کو کلیریٹ ہی ہو جائے کہ کس سبجیک کے ساتھ آپ نے کس سیچویشن میں کیا کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں افرمیٹر سینٹنسز ہی ہی ہیڈ ریٹن آ لیٹر شی ہیڈ ریٹن آ لیٹر آئی ہیڈ ریٹن آ لیٹر وی ہیڈ ریٹن آ لیٹر یو ہیڈ ریٹن آ لیٹر آنڈ دے ہیڈ ریٹن آ لیٹر تو فارمولا جو اس کا پیسیب وائس کے لیے ہم بنائیں گے جنرل تین چیزیں جو تمام پیسیب وائس میں ہم کر رہے ہیں وہ اس میں بھی ہوں گی کہ سبجیکٹ جو ہے وہ ابجیکٹ بن جائے گا ابجٹ جو ہے وہ سبجٹ بن جائے گا اور ورم کی تھرڈ فارم یوز ہوگی اور یہاں پر آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ پریزنٹ پورفیکٹ پاسٹ پورفیکٹ اور آگے فیچر پورفیکٹ تینوں میں آن ریڈی آپ کے پاس تھرڈ فارم جو ایکٹو وائس میں موجود ہے لہذا پیسی بھی وائس کرتے ہوئے یا آپ کو تھرڈ فارم اپنے پاس سے یاد رکھ کر لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایجڈیز پہلے ایجسٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پاس تو ہم کریں گے کیا ابجٹ شروع میں آ جائے گا اور وہ یہاں سبجیکٹ فارم میں آئے گا پھر ہیڈ ایجڈیز یوز ہوگا جس طرح پریزنٹ پورفیکٹنس میں آپ نے ہیڈ اور ہیوز کیا وہ ایجڈیز رہا ہے ساتھ صرف بین کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر بھی بین کا اضافہ ہو جائے گا تو ہیڈ لگے گا بین لگے گا پھر ورم تھرڈ فارم میں اور بائی لگا کر آگے سبجیکٹ لگا دیں گے ابجیکٹیو فارم میں اور اینڈ پر ہم فل سٹاپ لگا دیں گے تو اسی سنٹنس کو ہم اب چیز کرتے ہیں اس کا آ لیٹر اگجٹ ہے اٹھا کر یہاں لے آئے آ لیٹر ہیڈ لگے گا سب کے ساتھ ہیڈ لگنا ہے ہیڈ ایب بات نہیں ہے جو پریزنٹ میں بات تھی کہ یہ سنگولہ رہا تو یہاں ہے اور پرورل ہے تو ہیڈ یہاں وہ بات نہیں ہے پاسٹ پورفیکٹ ٹینس آئی ٹھنگ ایزی ایسٹ ٹینس ہے پیسنگ وائس کے حساب سے ایک تو ہیڈ پنگ وائب سنگل ہے ایک ہیڈ پنگ وائب ہے اور دوسری اس میں کیا ہے کہ تھرڈ فارم پہلے ہی موجود ہے تھرڈ فارم آپ کو اپنے پاس سے یاد رکھ کر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی پریزنٹ پورفیکٹ ٹینس بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں یہاں ہیڈ پنگ وائب دو ہے تو وہ مختلف سیچویشن میں ہیڈ اور ہیڈ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے فامولہ یاد رکھنا پڑتا ہے اور یہاں پہ فامولہ کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے with all of the subjects you have to use head تو یہاں object جو بھی subject بن کر آئے گا اس کے ساتھ head لگا دے bin لگا دے آگے third form لگا دے by لگا دے اور subject objective form میں لگا دے full stop لگا دے sentence بن جائے گا a letter had been written by him a letter a letter object had as it is been as it is verb کی third form لگا دے written by as it is اور subject ادھر سے جو گیا ہوا ہے وہ ہی جو ہے وہ him میں convert ہو جائے گا اس طرح یہ فکرہ بن جائے گا a letter had been written by him تو یہاں پر اب یہ چھے سنٹنسز جو ہیں دوسرا وہ بھی as it is یہ she had been just change ہوگا her a letter had been written by her تو کیا بنے گا a letter as were written by him a letter had been written by her our letter had been written by me our letter had been written by us our letter had been written by you and our letter had been written by them just at the end یہ سبجیکٹ جو ہے یہ یہ یہاں objective form پر میں آکر end پر sentence میں چینج لہا رہا ہے واقعی سارا sentence as it is written اور اگر اس sentence کو اس sentence کو آپ negative میں بدل دیں آگے adding دے دیں negative sentences اس کو negative میں بدلنا ہے simply اپنے head کے بعد not نگا دے رہا ہے simply head کے بعد not اگر آپ کو active wise یاد ہو تو نہیں یاد تو وہ ویڈیو دیکھیں جس tense میں بھی آپ کو ذرا پرابلم ہو تو previous ویڈیو دیکھیں اس کو confirm کرنے passive wise کرنے سے پہلے active آنا بہت ضروری ہے all of the twelve sentences active wise میں جو ہیں if you are clear about them تو یہ باتیں سیکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ بارہ ٹیکنیکس وہاں ہم سیکھ چکے ہیں اب ان بارہ کے بارہ کے اوپر ہم وہ ٹیکنیک ذہن میں ہوں گی تو پھر یہاں بتا چلے گا کہ اب یہاں پر کس طریقے سے ہم کہاں پر کیا تبدیلی نہ رہے ہیں تو not آئے گا he had not written a letter she had not written a letter i had not written a letter we had not written a letter you had not written a letter they had not written a letter you are listening only please do it practically لکھے وہاں پر negative sentences adding لے کر چھے نمبر لگا کر ان کو لکھ ڈالے اپنے پر سے گزارے اور پھر ترمیان میں ایڈنگ لگا لیں passive voice یہاں ایڈنگ لگا لیں passive voice پیسیو وائس ایڈنگ لگا کر پھر اس کو چینج کرنا ہے آپ نے اور چینج کیسے کرنا ہے چینج نمبر لگا لیں اور not لگا ہوا ہے تو اس ہی میں یہ جو آپ نے چینج کیا ہوا ہے اس جگہ پر یہ ہوا ہے ست نہ کر پھر یہاں پا等一下 ایس طرح ایس طرح ہے جس ہلپنگ ورپ کے بعد نہٹ لگا دینا باقی فامولہ ایس ایسا اب تیسرا آپ ایڈنگ دے لیں گے انٹراغیٹیف سینٹنسز یہ وہ سینٹنس ہوتے ہیں جس میں انٹراغیشن کی جاتی ہے آپ ان کوئن کرتے ہیں آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے اور پوچھنی کیس میں ہے ماضی میں اور ماضی کون سے ماضی بھئی پاسٹ پورفیکٹ تو کیا بنے گا اس کا یہ جو افرمیٹیف ہروں میں جائے گا ہریں کچھ گیا ہر 찍م ونیا ہریں گیا ہریں کچھ گیا ہر Future ہریں رہب ہریں رہب ہریں رہب ہریں رہب ہریں جب ثم collections ہر裕 لگنی لے سنٹم اس کی نیچر جو ہے سینٹنس کی وہ قویشن کی ہے اس وجہ سے اس کی ایڈ پر قویشن محق لگانا جو ہے وہ ضروری ہے اب سیم یہی سینٹنس جو آپ افورمیشن میں کر چکی ہے اس کا ہیڈ آب باہر نکال لے یہ والا یہ ہیڈ آب باہر لے جائے یہ ہیڈ کا ایچ کپیٹل ہو جائے گا ہیڈ آ لیٹر آ لیٹر آ سمال ہو جائے گا بین ریٹر ہے ہیڈ آ لیٹر بیٹر بائی ہیڈ اور جب ہیڈ بائی رہا ہے گا تو بولنے میں بھی بولنے بھی ایسے سنایریٹی آپ کی ایسی ہونے چاہیے آواز میں اتار چڑھاؤ ایسا ہمارا چاہیے کہ آپ کوششن ہی کر رہے ہیں ہیڈ آ لیٹر بیٹر بائی ہیڈ کیا خط اسے لکھا گیا تھا خط وہ لکھ چکا تھا اور یہ سارے چینجیں ہو جائیں گے انڈ پر جس چینج آئے گی اس جگہ پر بکھی سب میں as it is had a letter been written by he had a letter been written by me had a letter been written by us had a letter written by you had a letter written by them write them again and again and then speak them out بولے ان کو زبان سے بولے بار بار موں سے بولے تاکہ articulatory system جو ہے وہ habit میں جائے اور جب habit develop ہوگی آپ کے nervous system کی آپ کی articulatory system کی تو then آپ یہ سوچے سمجھے بغیر بھی automatically جس tense میں جس time میں واقعہ ہوا وہ tense آپ use کریں گے active ہے تو active میں بات کریں گے passive ہے تو passive میں without anything کی لیکن اگر آپ اس لیول تک آپ ایکسرسائز کو نہیں لے جائیں گے تو then you have to think over and making the sentence کیا لگانا ہے کیا نہیں تو وہ speed کم ہونے کی وجہ سے ایسی ہوگا plenty of exercises needed to come over the issue of learning language جی last one ہے negative interrogative sentence جو آپ نے hand بار لگا کر interrogative کیا ہے اس ہی کا negative ہیڈ بار نکھا لے تو وہ کیا بنیں گا کو اللہ بہت ہے یہzosی کی لئے تو سوکر فش осو sırہ ہے اس ہے جو وہاں پر آپ نے بکھایا تھا یہ آل ایٹر ہیڈ یہاں پر ناڈ تھا آل ایٹر ناڈ میں یہ ایڈ پائن نکالا نیگٹیو انٹراغیٹیو ہو جائے گا ہیڈ آل ایٹر اس ناڈ کو اب یہاں پر بھی پوٹ کرتے ہیں اس جگہ پر ہیڈ آل ایٹر ناڈ بلیٹن بائی ایڈ سمی کرلی یو گل ریپیٹ فار رمائننگ فائم آپ scones کے غرف آئیٹ سمی کرلی بیٹیو انٹری third kali آپ کو ابھی ہیڈ آل ایٹر ہیڈ۔ اس چینی کا ذا ناڈ سے موفronی نیگ آل اربی حلم لکھنا اور بولنے سے پہلے آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا پھر اس کو بولا ہے پھر اس کو لکھ ڈالا ہے کلم سے نکال ڈالا ہے تو then you have made good practice you have made good exercise یعنی پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں پھر اس کو لکھیں اور موں سے بولیں موں سے بولیں ریپیٹیٹری موں سے بولیں تاکہ ان کا جو ہے وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے آپ کے سسٹم میں بیٹھ جائے آپ کے آرٹیکلیٹری سسٹم میں بیٹھ جائے پھر وہ سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہوگی آٹومیٹکلی جو ہے جو relevant helping verb ہے جو relevant verb کی فارم ہے اور جو relevant order ہے پورے سینٹنس میں ورڈز کا وہ مینٹین رہ گا تو پریکٹس جو ہے that makes perfect i think you have got it آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے پھر روکشٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک کریں اور آپ نے سجیسٹن تو مجھے دیں کمنٹس کے ذریعے تاکہ فردر ہم اس کی جتنی امپرویمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ اصل مقصد جو ہے یہ جو کلاس روم کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اس کو بحال کرنا ہے اس ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سائبر کے سسٹم کے ذریعے تو i think if you are taking proper interest تو یہاں پر اپنے مشین جسٹ آن کرنے سے اپنی مرضی کے مطابق جس وقت آپ فارغ ہے اور اپنے کیجول ڈریس میں بیٹھ کر کے جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں چند دوستوں کے ساتھ مل کر کے ویڈیو دیکھیں اور پین پین سے لے لیں راپ پی لے لیں اور پریکٹس کریں چیزوں کو سیکھیں اور پریکٹس کریں even discuss with each other and this way your learning will be really get too much thank you very much اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اور آج کل یہ کرونا وائرس کی سلسلے میں جو ہمارے ملک میں وبا بھیلی ہوئی ہے اپنی قیمتی جان کو ہر صورت بچائیں اور صرف ایک طریقہ ہے کہ stay 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 safe ڈیو فو take care of you take care of your precious life that is very much important during these days جزا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ